اسلام علیکم ہم نے آج اس میں ڈسکس کرنا ہے amazon.co.uk کو اور UK میں اس لئے آج میں کرنا چاہوں گا نیسرچ ہولسیل ایف پی اے کی سپیشلی یا برینڈز کو یا پروڈکس کو کسے فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر میری ٹریننگ مٹیریلز جو ہیں وہ ڈاٹ کام میں ہیں تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ایون دو کہ فلٹرز میں نے بتایا ہوئے ہیں بارہاں لیکن فائدہ ہی ہوگا کہ آپ لوگ کو آسانی ہوگی UK میں کیسے پلٹرز اپلائی کرنے ہیں UK کی کرائیٹیریہ سوڑے سے زیادہ ریلیکس ہمیں کرنے پڑتے ہیں کمپاریٹی یو ایس کیونکہ UK کی مارکٹ کمپاریٹیوی یو ایس کے بہت زیادہ چھوٹی ہے یہاں پہ ایک آپ کو ایشیو جو نظر آئے گا وہ ایسا آئے گا کہ زیادہ تر پروڈکس آپ کو یا تو ایمیزون سیل کرتا ہوا ملے گا جو اچھی چل رہی ہیں اور جو زیادہ اچھی نہیں چل رہی وہاں پہ اکثر اور بیشتر مرچنٹ فلفلڈ آپ کو ملیں گے اب آپ کے پاس دو طریقے سے کام ہو سکتا ہے یا تو آپ ہماری پریفرنس ہوئی ہے کہ آپ ہولسل کو کریں تو ایف بی اے کریں یعنی کہ ایمیزون کے پاس سٹاک بچوائیں اور اگر پھر بھی وہ چیز نہیں ہو پاتی یا آپ کو ایسا کوئی بھی قسم کی ریسرز لاتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو ایف بی ایم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کمپیرنگ کنسیڈرنگ کہ آپ کو بھی بائی باکس ملنے کی اتنی ہی کنڈیشنز ہوں اور آپ کے پاس بھی جو ہے اتنی سیلز آ رہی ہیں پلس ہول سیل ایف بی اے کی سیلز کو جنریٹ کرنے کے لیے اسکس می ہم جو ہے پی پی سی کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے میں ہم بی پی سی کی بھی ڈسکیشنز کر رہے ہوں گے اس میں تو فیلحال جو ہے ہم پرل تو یہ ڈھوڈتے ہیں کہ ہمیں پروڈکس کیسے ڈھوڈنی ہے اب جیسے کوئی کرائیٹیریا آپ یا کوئی فلٹر وغیرہ لگا کے ڈھوڈیں گے تو وہ اس سے تھوڑا سا باز وقت مشکل شروع میں ہو جاتا ہے تو میرے پاس جو کوئی طریقہ ہے ڈھوڈنے کا وہ ہے یا ٹاپ پہ آرہا ہے بیس سلر اچھا یہ چیز کا خیال لگی کہ ڈیلیور ٹو میں کوئی لنڈن کا کوئی یوکی کا کہیں کا بھی کوئی زب کوڈ لگا ہو اگر نہیں لگا ہے تو پھر وہ آپ کو ریزلٹس والے پروپٹ دکھائے گا نہیں ٹھیک ہے تو میں نے گوگل کر لیں کوئی بھی لنڈن کا یا کوئی زب کوڈ ڈال دیں تو خیر بیس سلر پہ آپ کلک کریں گے اچھا یہ ایک طریقہ ہے اور بھی طریقے ہیں لیکن فیلحال ہم ایک طریقے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جسے ہم بیس سلر کے طرح ہم جانا شروع کرتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو ٹول کی ضرورت پڑتی ہے جو اسپیشلی کہلیں کہ ہم ایم سے سکاؤٹ اس وقت اس کے اندر آپ کے پاس اگر جنگل سکاؤٹ ہے یا آپ کے پاس ہیلیم ٹین ہے جس کا ایکسٹرے کا پلکن تو آپ اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے اور آپ کا الٹیمیٹلی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بیس سلر میں آگے ہیں اور یہاں پر میں فار اگزامپل کوئی بھی کٹیگری لے لے ابھی ہم اسٹیشنری این آفیس سپلائیز کی بات کر رہے ہیں تو اب اسٹیشنری این آفیس سپلائیز کی کٹیگری ہمارے پاس اوپن ہوگی ہے اور اس کے اندر کافی کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اب جیسا ہم جانتے ہیں کہ جب بیس سلر ہوتے ہیں تو بیس سلر کے اندر زیادہ تر سیچوشن جو ہوتی ہے وہ ایمیزان خود سیل کر رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے پھلحال ہم جو ہے پھر بھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں میں ایمزی سکاؤٹ کو ایکزیکیوٹ کروں گا اور ایمزی سکاؤٹ سے یہ ہوگا کہ مجھے کچھ پروڈکس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے ابھی میں نے فلٹرز بند کر دی ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ فلٹرز میں کیسے اپلائی کرتا ہوں اب دیکھیں جو بیس سلر شروع کے آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر طور میں ایمیزانی نظر آ رہے ہیں کوئی کوئی ایم سی ایچ ہے یہاں پہ کوئی ایف بی اے ہے تو ہم پہلے یہاں پہ فلٹرز اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں تھوڑی سی ہمارے لئے آسان ہو جائیں اب فلٹرز میں نے کون سے ڈالیں چاہے تو آپ اس ویڈیو کو پاوس کر کے اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اپنے پاس نوٹس بنا لیں اور اس میں اس کو منشن کرنے پہلا تو ہے سیلرز کا جس کے اندر منیمم دو سیلر ہو نومالی میں کبھی کبھار اس کو میں تین بھی کر دیا کرتا ہوں اگر مجھے ریزلٹس مرے مطلب کے نہیں ملتے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس کو آپ نے پتا ہو وہ دو سے تین اس لئے کرنا پڑ جاتا ہے بعض وقت کبھی کبھار وہ دو میں ایسے ریزلٹس لیاتا ہے جس کے اندر پرائیوٹ لیبل بھی ہوتی ہے اور دوسرا سیلر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی یا تو پرائیوٹ لیبل کا خود اس نے ایک ڈپلیکیٹ آفر بنا رکھتی ہوتی ہے یا پھر اکثر اور بیشتر ایمیزون ویر ہاؤس ڈیلز ہوتی ہیں جو کہ بیسکلی یوزڈ میں وہ ایمیزون کی پروڈکس بے چلا ہوتا ہے تو اس لئے کبھی کبھار تین کرنا پڑ جاتا ہے فیلال ہم دو سے چلتے اس کو لے کے اچھا اب ہم نے ایسٹیمیٹڈ سیلز جو ہیں یہ پر منت ایمز سکاوٹ جو ہے اب یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ٹول یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈیٹا کس طرح آپ سے انپوٹ لے رہے اور کس طرح پر اوٹ پر دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایمز سکاوٹ جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ منتھلی سیلز لیتا ہے اور جو پیچھے جو سکرین پر آپ کو ایسٹیمیٹڈ سیلز نظر آ رہی ہیں وہ بھی منتھلی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ون ففٹی کر دیا ہے منیمم اب بھی میکسیمم کو فیلال چھوڑ دیتے ہیں کہیں پہ کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میکسیمم میں نمبر ڈالنا پڑے مگدی مزید ریزرٹس کو شورٹ لسٹ یا لیزر شاپ کرنے کے لیے فیلال ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اچھا ایف بی اے اور ایم سی ایچ ہم نے یہاں کر دیا ہے ہائیڈ سپانسرڈ کو ہم نے فیلال چیک ہٹا دیا ہے چیک لگا دیا ہے تاکہ یہ ہائیڈ سپانسرڈ فیلال لے کر نہ آئے ٹھیک ہے ایف بی اے اور ایم سی ایچ 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 ایمیزون سے ہم نے چیک ہٹا رکھا ہے اب آپ اس کو اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اب آپ نے اپلائی کیا آپ کے پاس صرف اور صرف چار پروڈکس بچی اچھا ایم سی سکاوٹ کے ادر یہ بینیفٹ ہے کہ یہ نیکس پیج کو بھی یا نیکس 5 یا 20 پیجز تک کو بھی سکین کر لیتا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو پیجز سکین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مطلب دوسرے پیجز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ چیز مجھے تھوڑی چیز کی پسند ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی باتیں نہیں ہیں اور کنسیڈر کریں پرچیس کرنے کی ضرورت شیئرنگ میں تو وہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں البتہ فیلحال جو ہے وہ ہمیں کلی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک برینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آرٹ باکس کا اس کے بھی دو برینڈ کے دو ریزر بنے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک میں سپیلنگ ہیں میں سپیس سے ایک میں نہیں ہیں ابھی بیرل ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو اس کا پروڈک سکور جو ہے وہ 5 آ رہا ہے سیلرز اس میں 18 ہیں ٹھیک ہے رینک اس کا 12 ہے پرائس اس کا 349 ہے اور اس کی FBA fee 133 ہے سیلز اس کی دکھا رہا ہے ایسٹی میٹیڈ اٹھارہ سو ایک سٹھ یعنی کہ اٹھارہ سو یونٹس بیچ رہا ہے تقریبا جو ہے وہ یہ اس کا ریونیو اس ایک پروڈک کا وہ ساڑھے چھہ ہزار پاؤنڈس کے قریب ہیں اچھا ہم نے جو یو ایس کی جو ہمارے فلٹرز ہیں جو جو میں بتاتا ہوں ہمیشہ سے کہ وہ تقریبا پچاس ہزار ڈالرز کی ٹوٹل برینڈ کی ریونیو ہو ایمیزون کی تب آپ اسے کنسیڈر کریں کہ آپ اس کو شورٹ لیس کریں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے ٹھیک ہے لیکن اب جب آپ یوکے میں اچھا میں نے اگر کنڈیشن بتا رکھی ہے پچاس ہزار کی ایسا نہیں ہے کہ رضیفہ بھائی نے بولا ہے کہ نہیں پچاس سے نیچے ساڑھے انچاس سو گئے تو تب بھی آپ اس کو ہٹا دیں ایسا نہیں ہے بالکل دیکھیں اپنے ذہن سے سوچیں اپنا ذہن لگائیں میں نے آپ کو ایک نمبر بتا دی ہے بالپارک نمبر بالپارک نمبر کا مطلب ہے کہ آپ اپنا بھی اس میں ذہن لگائیں تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچیں کہ اچھا چلیں انہوں نے بتایا تو ہم اس کو ایک سو سارٹ کر دیں اپنے پاس ڈیفرنٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ میں جب ایک بتاؤں گا اور اسی کو آپ فالو کریں گے تو سارے ہی لوگ اسی کو فالو کرنا شروع کریں گے تو وہ بھی ایکچولی میں مارکٹ سیکچوریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور ہر کوئی میرے پاس جو پروڈکٹ ہمارے پاس جب اپرووال کے لیے لے کر آئے گا تو وہ سمیلار ہی ہوگی اور ہلتے پر ٹیم کہیں گے نہیں جی یہ تو فلان لوگ بھی چکتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا آوڈ 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 آ باکس جانا شروع کریں اس میں اچھا ہم نے پانچ پیج سکین کی ہمیں صرف یہی ملا ہے بہرحال کوئی بات نہیں ہم مزید اس کو سکین کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کسی اور کیٹیگری میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہم بیٹس سیلر کی صرف بات کر رہے ہیں ابھی ایمیزون کی دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے یوکے کی تو ہم دیکھیں آرٹ باکس یہاں ایک اور بھی آ رہا ہے تو اس کے ایم سی ایچ آرڈر چل رہے ہیں اچھا یہ والا پروڈکٹ جو ہے وہ ایف بی اے ہو رہا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ سیلر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اس پروڈکٹ کو اوپن کر کے دیکھ لیا اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا جی یہ پروڈکٹ ہے اس کے اندر اس اٹھارہ سیلر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا میرے پاس یہ ایس انسپیکٹر بھی ایک پلگ ان ہے اس کی وجہ سے بھی مجھے سیلز جو ہے اسٹیمیٹڈ یہاں بھی نظر آ جاتے ہیں جیسے چھبیس سو مجھے سیلز بتا رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اور تو یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے ہم میں نے کہا تھا یہاں پہ اٹھارہ سو اکسٹرٹ آ رہے ہیں اس کے پاس چھبیس سو آ رہے ہیں ایمیزون اپنی طرف سے یہ ڈیٹا نہیں دیتا کسی کو یہ ڈیفرنٹ ٹولز جو ہیں وہ اپنے الگوریتمز اور اپنے جو بھی ان کے ریسرچ کے پروسسز ہیں اس کے تروری آپ کو ڈیٹا ایسٹیمیٹس بتا رہے ہوتے ہیں تو اب ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے پہلے تو یہ ایک شور کر لیں اس میں ایمیزون نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی سیلز اتنی بہت بہترین نہیں ہے لیکن بری بھی نہیں ہے یہاں آکے اس کی سیلز اس وقت اچھے ہو رہی ہے مارچ کے مہینے میں ٹھیک ہے اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا مشکل تھا ہم اس کا ایک سال کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں مطلب پورے سال کے اندر یہ ویسے پچھلے سال کے اندر بھی ٹھیک مناسب کام کر رہا تھا کوئی اتنا اس میں وہ نہیں ہے پروپلوم آلی بار اب نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے مجھے جو میرا پروسس ہے یہ ریورٹ سورسنگ ہم کر رہے ہیں تو ریورٹ سورسنگ کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم آرڈ باکس کو ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہ آرڈ باکس کے برینڈ نیم پہ یہاں پہ کلک کر دیا اور دیکھا کہ ایمیزون کیا کہتا ہے اب نیکس پیج آگیا ہے آپ کے پاس یہ ایمیزون کا ڈیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا یہ شو مور آپ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس آتا جائے گا اب اگر آپ کو ایسا نہیں کرنا تو سمپلی آپ اگر اس میں سرچ میں جا کے آرڈ باکس لگ دیں تب بھی آپ کو جو ہے وہ خاطر کا ریزلٹس مل جائیں گے اب دیکھیں فائف ٹوئنٹی نائن یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ سارا آرڈ باکس کا ہی اوپر تو زیادہ تر آرڈ باکس یہ آ رہا ہوگا نیچے شاید چینج ہو جائے تو بارتا لگ ہے انلیس کہ اس سمیلر نام کسی اور چیز کے اندر مل جائے تو باقی ابھی تک تو سارا اسٹیشنری کا آرڈ باکس یہ آ رہا ہے اب یہ کچھ نیچے ایک دو چیزیں ہیں جو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ ہیں تو فیلحال ہم بند کر سکتے ہیں لیکن فیلحال تو یہ لوڈ ہوگا تو زہر سے باتیں ٹائم لگا دے گا تھوڑا سا اچھے جناب یہ پیج اس کا ایمز سکاوٹ کا لوڈ ہو گیا ہے میں نے پاس فلٹرز میں اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کے ون ففٹی سیلز کو اب مزیدیاں پر ریلیکس کر دیتے ہیں اور اس میں ایمزی کا چیک ہمیں میک شور کرنا ہوگا کہ ہٹاوا ہے پہلے سے ہائی ڈس کانفرٹ رکھنا ہے نہیں رکھنا یہ مرضی ہے اس میں فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ بہرال ہمارے پاس ریزلٹس آگئے ہیں ابھی جو ریزلٹس ہیں اس کے یہ فلٹر ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے آمین میک شور کرنا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے فلٹر ہوئے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ملٹیپل سیلرز موجود ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی سارے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بالکل شورٹ لسٹ کر سکتے ہیں اور اس برائنڈ سے اس کی کوئی بھی ایک پروڈکٹ کی اگر ہم بات کریں اور وہ ایک پروڈکٹ اگر آپ کو 150 پاؤنڈز تک بھی یا اس کے آگے پیچھے تک بھی پروفٹ منتھلی بنا دیتا ہے تو یور گوڈ اور اس برائنڈ کے ملٹیپل پروڈکٹ اگر آپ کو مل جائیں جو آپ کو 150 پاؤنڈز یا اس سے زیادہ پر منت آپ کو انکم جنریٹ کر دیں پروفٹ جنریٹ کر دیں تو تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے تو نوملی ایسا مل ہو جاتا ہے جیسے اب یہ آرٹ باکس ہے اگر آپ نے اب اس آرٹ باکس برائنڈ کو اپروچ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ جی یہ سارے مرچنٹ فرفیلڈ بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹس جو ہے آپ کی سیلز یا لسٹنگ جو ہے وہ زیادہ امپروف نہیں ہو رہی ہے پلس آپ نے جو جیسے ہم نے ڈیفیشنسی ریپورٹ کے بارے میں بارہاں ڈسکس کیا ہے کہ ڈیفیشنسی ریپورٹ کیسے بنانی ہے اس برائنڈ کی کسی بھی پروڈکٹ کو اٹھا لیں اور اس کے بارے میں جیسے ریٹنگز میں اب آپ دیکھیں یہاں پہ 3.9 اس کی ریٹنگ ہے اس کا مطلب یہاں پہ کوئی نہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے آپ کی امپروفمنٹ کی ہے اب آپ اس لسٹنگ کو ریویو کریں گے انیلائز کریں گے کیا کیا اس میں خانیاں ہیں اس کے کسٹمر ریویوز دیکھیں فوٹوز اگر ہیں تو وہ دیکھیں کسٹمر کیا کمپلین کر رہے ہیں جیسے اس میں بھی 3.9 اس کی ریٹنگ ہے تو آپ برائنڈ سے جب اگر ان کیس آپ کو برائنڈ الاؤ نہیں کر رہا ہے امیزون پہ آنے کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ برائنڈ کو ہم یہ بتائیں یہ سمجھائیں کہ ہم کیا بینیفٹ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں آپ کی پروڈکٹس اور آپ کی برائنڈ کے لیے امیزون پہ ہم ایک ٹپیکل سیلر نہیں ہیں جو کہ جسٹ آپ کی پروڈکٹ اٹھائے گا اور لسٹ کر دے گا ہم کیا کیا کریں گے وہ ساری چیزیں پہی ہم ڈسکس ضرور کرتے ہیں وہ دس ہزار پندرہ ہزار پاؤنڈ سے اوپر جا رہا ہے بہت ہی کم نہ ہو ایمین اتنی ساری پروڈکٹس کے بعد بھی اگر اس کا ریونیو تین چار ہزار پاؤنڈ سے ہی ہوتا تو پھر میں کہتا ہے یہ تو بیکار ہے لیکن ایم سی ایچ میں اگر یہ پندرہ ہزار سے ابھی بلکہ بیس ہزار سے بھی اوپر اس کا مجھے نظر آ رہا ہے تقریبا تو بلکل اچھا ہے اس کو مجھے شارٹ لسٹ کرنا چاہیے اور اس برینڈ کو اپروچ کرنا چاہیے تو آپ سمپلی گوگل پہ جائیں گے اور آرٹ باکس جو میں نے برینڈ کا نام تھا وہ لکھتی ہے یہاں پہ اور مجھے یہ نظر آ گیا کہ آرٹ باکس ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے ایک برینڈ ہے جو کہ اس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے کافی خوبصورت سے ویب سائٹ بنا کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اور لندن میں ہیں یہ اور آپ کو بیسے ان کی ریٹیل ویب سائٹ لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے مجھے کیونکہ یوکے ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں یہ ڈیلیوری ورلڈ وائیڈ بھی دے رہے ہیں اس کا مطلب اگر آپ ایمیزون یو ایس میں سیل کر رہے ہیں یا یا ایمیزون جرمنی میں کر رہے ہیں یا ایمیزون یو ایس اے اور کوئی بھی اور ایمیزون کے ریجن میں ہیں تو اس میں بھی اس کی پروڈکس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس برینڈ کو اور آپ ان سے بلکل بات کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی پروڈکس کو فلاں فلاں ریجنز میں بھی سیل کریں گے کینیڈا ہو گیا میکسیکو ہے بہت ساری آپ اپشنز ہیں جب آپ کے پاس اگر اکاؤنٹس ہیں اور آپ کے سیلز آپ کر سکتے ہیں تو بلکل آپ یہ سارے اپشنز بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں تو فیلحال جو ہے ہمارے پاس میرا کام تھا یہاں تک کہ برینڈ اس کے پاس اور بھی برینڈز ہیں سین ایکس سین ریو وغیرہ تو آپ بلکل ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ان سے اپروچ کریں اکاؤنٹس ہول سیل اکاؤنٹ بنانے کی بات کریں گے اور ایون دو یہ ریٹیل ویب سیٹ بنا رکھی ہے لیکن اگر یہ برینڈ ہے ایس لانگ ایس کہ یہ برینڈ ہے تو برینڈ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو آپ سے جو ہے وہ آپ کو پروڈکس آپ کو ہول سیل اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں سورسنگ کر سکتے ہیں اور ایمازونی ایس اوکے بھی بات ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ تھا انشاءاللہ میرے پاس اور بھی سٹریٹیجیز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں یوکے میں یا کسی بھی اور ریجن میں فائنڈ کرنے کی تو تھوڑا سا اپنا ہم نے دماغ لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا سارا کانٹینٹ اور ڈیٹا وہاں موجود ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہم سب کے پاس ہوتے ہیں نورمالی بڑھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیلیم ہوگیا ایمز سکاؤٹ ہوگیا ہے گیا ہی سارے تو کوئی بھی آپ یوز کریں اور آپ کو اس طرح سے ڈیٹا نکل کر مل جائے گئے ٹھیک ہے تو معلوم ہے